سنو پھر حدیث اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے امام بھیکی نے روایت کیا ہے امام ابو نیم نے روایت کیا ہے اور یزت یالہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بین ما نحن نصیرو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلنا منزلن کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے ساتھ کسی سفر پہ تھے راستے میں کسی جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا جب پڑاؤ کیا فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام استراحت فرمانے لگے حضور سو گئے آرام کرنے لگے فجاعت شجرہ تو کہتے ہیں کہ قریب ایک درخت تھا وہ اپنی جگہ سے اکھرا اور چل کے حضور کے پاس آیا اور پھر آ کر کے کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر وہ درخت آ کے کھڑا رہا سمہ رجات الہ مقام ہا اور کھڑا ہونے کے بعد پھر واپس چلا گیا عجیب منظر تھا میں حیرزدہ ہوتا رہا خیر جب حضور بیدار ہوئے ذکر تو لہو ذالک میں نے حضور سے یہ عجیب سی کہانی سنائی حضور آپ سو رہے تھے میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ایک درخت وہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا ہے چلتا ہوا آیا ہے یہاں کے پھر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کھڑا رہا ہے اور پھر واپس چلا گیا ہے تو حضرت یالہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو تو حیران تھے لیکن حضور حیران نہیں ہوئے سوئے ہوئے تھے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو سویا تھا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہوا لیکن حضور نے جو جواب دیا وہ سنے فرمایا یہ ایک درخت ہے اس نے رب سے اجازت مانگی تھی اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی رب تھوڑی دیر مجھے اجازت دے دے میں تیرے رسول کو سلام نہ کر رہا ہوں میں تیرے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں فآزنا لہ تو اس کو پھر اذن دے دیا گیا تو یہ آ کر کے مجھے سلام کر کے گیا ہے اب یہ ہمیں نہیں پتا اس نے سلام کون سا پڑا یا نبی سلام علیکہ پڑا یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والا سلام پڑا یا اس کا اپنا کوئی سلام تھا جو اس نے پڑا بارال یہ تیہ ہے کہ وہ حضور سوئے ہوئے تھے اور وہ کھڑا ہو کے سلام پڑھ رہا تھا اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ چلو حضور کی زندگی میں تو سلام ٹھیک ہے لیکن اب تو حضور استرحاد کر رہے ہیں اب کیوں پڑھتے ہو ہم کہتے ہیں ہم نے اس درست سے سیکھا ہے حضور سو رہے تھے وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتا رہا اور آقا سوئے ہوئے ہوں پھر بھی دیکھ رہے ہیں کون سلام پڑھ رہا ہے اور کس طلب سے آیا ہے اور کس سے اجازت لے کے آیا ہے اللہ اکبر اچھا ایک حدیث ہوتا سن لو اور اس سے بھی ٹھنڈ پڑے گی حضرت بزار روایت کرتے ہیں ابو نیم بھی روایت کرتے ہیں حضرت برہدہ سے اور بھی مہدسین جا آرابیون الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ قد اسلم تو ایک دہاتی آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لایا میں آپ کو مانتا ہوں میں کافر نہیں ہوں میں آپ کو اللہ کے رسول مانتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی نشانی بیان کر دیں کوئی ایسی چیز دکھا دیں اس دادہ بہی یقینا جس سے میرا یقین بڑھ جائے یالہ بن مرہ تو ساری زندگی بتاتے رہے نا کہ یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ درخت آیا تھا اور سلام کر کے گیا تھا تو وہ بھی ساری زندگی بتاتے رہے ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی سناتے رہے ہوں گے تو اس حرابی نے کہا مجھے بھی تو کچھ دکھائیں نا میں بھی تو محفل ملاد پہ بتاؤں نا کہ میں نے بھی یہ دیکھا ہوا ہے اور میں بھی اپنے بچوں کو سناوں نا بٹھا کے کہ میں نے بھی آقا کا یہ موجزہ دیکھا ہوا ہے حضور میں مومن پہلے ہی ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی بات دکھا دیں جس سے میرے یقین میں اضافہ ہو جائے کالا حضور میں فرمایا مل لازی تورید اچھا تو ہی بتا کیا چاہتا ہے اس نے کہا وہ جو درخت ہے آپ اس کو بلائیں اور وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے بس میری یہی ڈیمانڈ ہے چاہت ہے اور اگر یہ میں دیکھ لیا تو پھر میرا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے دیکھئے میں اور آپ سب حضور کے حلام ہیں کوئی شک ہے قطن نہیں لیکن سن کر کے اور مجھے پڑھ کر کے ایمان میں قوت مل رہی ہے کہ نہیں تھنڈ پڑھ رہی ہے کہ نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ درخت آ جائے اچھا یار ہمیں تو سن کے اتنی تھنڈ پڑھ رہی ہے جس نے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا ہوگا جنہوں نے سورج کو پلٹتے دیکھا ہوگا جنہوں نے درختوں کو بولی بولتے اور کلمہ پڑھتے اور سلام پیش کرتے دیکھا ہوگا پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی پھر جانے نہ وارتے تھے اور کیا کرتے تو کہا کہ حضور اگر وہ آ جائے آپ کے پاس تو یہ میرے لئے کافی ہوگا قَالَ اِذْحَبْ فَدْوْهَا حضور نے فرمایا اچھا تو جا کے میرا پیغام دے دے جا تو ہی جا کے اسے کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہے تو ہی قاسد بن جا اور جا کے تُوئی درخت کو کہہ دے تو فَعَتَاهَا الْعَرَابِي وہ عرابی اس درخت کے پاس آیا فَقَالَ عَجِيبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اس نے کہا حضور تجھے بلا رہے ہیں میں تو بس سندسہ دینے آیا ہوں میں تو پیغام دینے آیا ہوں حضور تجھے بلا رہے ہیں درخت کو جا کے کہا درخت جھومنا شروع کر دیا یا جس کو پیغام آئے حضور بلا رہے ہیں ویزا لگ جائے نا مدینہ کا اور پتہ ہو کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں تو پھر آنسو تھمتے ہیں پھر بے چینیاں سنبھالی جاتی ہیں پھر انسان جو ہے وہ جھوم اٹھتا ہے عمرے کا ٹکل ٹکل آیا یار اس درخت کو تو توقع بھی نہیں تھی لیکن اس نے تو کوئی پاسپورٹ جمع نہیں کروایا ہوا تھا لیکن جا کے کسی نے پیغام دیا کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں تو وہ جھوم اٹھا اور اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حتی آتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت السلام علیکہ یا رسول اللہ درخت نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی نازل ہو آپ پر سلام ہو فقالا تو حضور علیہ السلام نے شرف ہمائے بے ما تشہدین تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے اس نے حضور سے بات کی حضور اس سے اب بات کر رہے ہیں اس نے کہا کہ قالت اشعر اللہ الہ الا اللہ وانک عبداللہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ اس کے بندے بھی ہیں اس کے رسول بھی ہیں اچھا یہ بات ہوئی قالا صدق تے حضور نے فمجھ رکھت تُو نے سچ کا ہے تُو نے سچ کا ہے اب حضور کی اس کی بات ہو رہی تھی یہ عربی پاس کڑا تھا فقالا عربی حسبی حسبی یہ عربی کہتا ہے بس بس میرے لیے کافی ہو گیا بس میرے لیے کافی ہو گیا تو مرحہ فالترج الہ مقانہ حضور اب اس دخت کو حکم دے دیں کہ یہ جلدی جلدی چلا جائے اور اپنی جگہ پہ جا کے گھر جائے اچھا صحابی جو ہے وہ کہتا ہے اب چلا جائے یہ وہ کہتا ہے باتیں تو حضور میرے سے کر رہے تھے اب درمیان میں آگیا یہ اور حضور نے اس سے گفتگو چھیڑ دی کہا بس بس حضور یہ اب جائے اب یہ جائے اور آپ کی گفتگو اب میرے سے ہونی چاہیے نا اللہ حکم اب درخت وہ چلا گیا فقالا عرج الہ مقانہ حضور اپنے جا اپنی جگہ پہ چلا جا وکونی کما کنتے اور جس طرح تھا اس طرح جا کے ہو جا فراجات الہ حفرت تہا اور جا کے وہ اپنی جو ہے وہ جس گڑے سے نکلا تھا جا کے وہاں جا کے گڑ گیا حتیٰ کہ اس کی جڑیں بھی اس سے سراخ میں گئی جس سے سراخ سے نکلی تھی اچھا درخت چلا گیا فقالا عرابی اب عرابی حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا اور سنو اور اپنے عقیدے پہ ناز کرو عرابی حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا اتازن لی یا رسول اللہ ان اقبل رسکا و رجلے کا حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کا سر بھی چوموں آپ کے قدم بھی چوموں ہاتھ چوماتے نو پیڑ پہن دی دل کردہ چومہ جتیاں نو اب کیا کیفیت تھی اس عرابی کی اس رہاتی کی اس نے کہا حضور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سر انور بھی چومنا چاہتا ہوں اور آپ کے دونوں پاؤں بھی چومنا چاہتا ہوں ففعلہ حضور نے اجازت دے دی اس نے سر انور کو بھی بوسا دیا اور حضور کی تلیاں بھی چومیں